فلم کی کہانی 1847 سے شروع ہوتی ہے جہاں ایک راجہ رہتا تھا جس کے پاس بہت بڑا سامراج تھا ساتھ ایک پیاری پتنی اور بچہ بھی تھا لیکن اسے شانتی نہیں مل پاتی تھی وہ سچی خوشی کی خوش کے لیے ایک یادرہ پر نکلتا ہے اور اسے جنگل میں ایک پوتر پتھر ملتا ہے جس پر پنجورلی دیوہ کا قبضہ ہوتا ہے جو ایک دیکھتا ہے جو جنگل میں رہنے والے گرامینوں کی رکشہ کرتا ہے وہ پتھر کو اپنے ساتھ لے جانے کے بلدے میں اپنی زمین کا ایک بڑا حصہ گرامین کو دان کر دیتا ہے پنجورلہ نے راجہ کو چیتاب نے دی کی اس کے پریوار اور اترادی کاریوں کو اپنی بات رکھنی چاہیے اور بھومی پر پناہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے جس سے پنجورلی کے ساتھ ہی گلی کا دیون نامہ کروڑ دیپتا کا کروڑ بھڑک جائے گا اب کہانی پہنچتی ہے نائنٹین سیونٹی میں راجہ کے ونشج نے پنجورلی کے قبضے والے بھوت کلاکار سے ستھانی لوگوں کو زمین اسے سوپنے کے لئے کہا جسے کلاکار نے منع کر دیا اور کہا کہ یدی وہ اسے پناہ پرابط کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ خون کی الٹی کرتے ہوئے مر جائے گا ونشج کو پنجورلی دوارہ کلاکار کے قبضے پر سندے ہے جس پر کلاکار جواب دیتا ہے کہ یدی وہ کبضے میں ہیں تو وہ غائب ہو جائے گا جس کے بعد وہ جنگل میں بھاگ جاتا ہے اور واسطہ میں پھر کبھی نہیں دیکھا جاتا ہے جیسا کہ کلاکار نے چھیتاب نیدی تھی اور دعویٰ کیا تھا راجہ کے اترادھیکاری کی رہسمہ طریقے سے موت ہو جاتی ہے کچھ مہینے بعد عدالت کی سیڑھی پر خون کی الٹی ہوتی ہے جہاں وہ بھومی معاملے پر بحث کرنے جا رہا تھا انیس سو نبے میں ایک ون ادھیکاری مولی کو گرامینوں کی بھومی کو ون ارنڈ میں بدلنے کا کام سوپا گیا حالانکہ اسے کادو بیٹو گاؤں کے کمبالا ایتلیٹ اور لاپتہ کلاکار کے بیٹے شپ دوارہ چنوٹی دی جاتی ہے شپ کو ان کے سنرکشک اور گاؤں کے زمیندار دیبیندر ستورو کا سمرتن پرابت ہے جو ورطمان میں راجہ کے ونشس ہیں حالانکہ شپ کو بار بار بھوت کولا کرنے کے لئے کہا گیا لیکن انہوں نے اپنے پتہ کے لاپتہ ہونے کے صدمے کے قارن منع کر دیا اس کے بجائے اس کا چچرہ بھائی گروہ اس کی جگہ لیتا ہے مولی اور اس کے کرمچاری نردھارت ون ارنڈ میں بار لگانا شروع کر دیتے ہیں اور شپ کو اپنی دوست لیلا سے پیار ہو جاتا ہے وہ اسے ونرکشک کے روپ میں نکت کرنے کے لئے دیبیندر کے ساتھ اپنے سنبندوں کا اپیوگ کرتا ہے گرامیر بار لگانے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پولس اور ونرکشک انہیں ویرامی سے دبا دیتے ہیں جس سے لیلا اور شپ کے بیچ درار پیدا ہو جاتی ہے والے ہی وہ آدیشوں کا پالن کر رہی تھی اور استدھی کے بارے میں کچھ نہیں کر سکی جیسے ہی مولی اور شپ کے بیچ جھگڑا بڑھ گیا مولی نے شپ اور اس کے دوستوں کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا اور دیبیندر کے گرگے صدھار کر کے ساتھ ان کے ٹھکانے پر چلے گئے تلاشی کے دوران مولی کی جیپ گلتی سے ایک پیڑ کے تنے سے کچھل گئی جسے شپ نے کٹ دیا کیونکہ مولی نے جیپ کی استدھی کا غلط انمان لگایا تھا جبکہ مولی گمبھیر چھوٹوں کے قرآن بچ جاتا ہے شپ اور اس کے ساتھی گرفتاری سے بچنے کے لیے چھپ جاتے ہیں کچھ دنوں بعد وہ اپنے پریواروں سے ملنے کے لیے گاؤں لوٹتے ہیں شپ نے لیلا سے سمجھوتا کیا اور اس سے کہا کہ وہ آدمی سورپن کر دے گا حالانکہ اگلی صبح انہیں پولس اور ون رکھشکوں نے پکڑ لیا گروہ نے دیویندر سے شپ کو جمانت دینے کے لیے کہا لیکن ان کی بات چیت کے دوران دیویندر نے اسے اگلے بھوت کولا میں پنجرولی کا روپ دھارن کرنے اور گرامینوں کو زمین سوپنے کے لیے رشپت دینے کی کوشش کی جس سے گرامینوں سے اس کی زمین حاصل کرنے کے دیویندر کے اصلی ارادے کا پتا چلا گروہ نے منع کر دیا اور دیویندر نے اسے مار ڈالا یہ جان کر کہ مرلی نے اپنے گپت ادیش کا پتا لگا لیا ہے دیویندر نے شپ کو مرلی کے خلاف کھڑا کرنے کا فیصلہ کیا گروہ کی مرتیو کے بارے میں جاننے کے بعد شپا کی ملاقات دیویندر سے ہوتی ہے جو جھوٹ بولتا ہے کہ مرلی گروہ کا ہتھیارہ ہے کرودت ہو کر شپ مرلی کو مارنے چاہتے ہیں لیکن اپنے لوہار مطر مہادیب سے انہیں پتا چلتا ہے کہ دیویندر نے ہی گروہ کو مار ڈالا نشیلی دواؤں کے پرباہ میں دیویندر کے گرگو دارا شپ پر حملہ کیا جاتا ہے لیکن وہ بھاگنے میں سفل ہو جاتا ہے اور گرامینوں سے ملتا ہے جنہیں مرلی نے دیویندر کی زمین ضبط کرنے کے بارے میں بتایا ہے جب شپ نے کھلاسہ کیا کہ دیویندر نے گروہ کو مار ڈالا تو اس نے اور مرلی نے اپنی شکایت دور کر دی اور گاؤں کو ایک جھٹ کر دیا دیویندر اور اس کے گرگو نے حملہ کیا جس سے بھیشن یدھ ہوا جس میں کئی گرامین مارے گئے لڑائی میں لگ بھگ مرنے کے بعد شپ نے پنجر لی کے پتر پر اپنا سر مار لیا گولیہ دیبہ کے پاس شپ ہے جو اسے دیویندر اور اس کے گرگو کو بے رہمی سے مارنے میں سکشم بناتا ہے یدھ کے کچھ مہینوں بعد شپ نے بھوت کولا کا پردرشن کیا اور پنجر لی پر قبجہ کر لیا وہ مرلی اور گرامین ایکریتی کا اتمک سنکیت سے ہاتھ ملاتے ہیں بعد میں شپ اپنے پتا کی آتما سے ملنے کے بعد جنگل میں غائب ہو جاتے ہیں مدک ریڈیٹ درشت میں شپ اور لیلا کا بیٹا سندرہ سے اس کے پتا کے لاپتا ہونے کے بارے میں پوچھتا ہے یہاں یہ فلم ختم ہو جاتی ہے